بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دید آج 28 سزمبر 2022 بروز بود سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ ہی سعودی عرب کے اگر ملکے ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں گھنٹی کے نشان کو دباہ دیں تاکہ آپ تک تمام نوٹیفکیشنز پہنچ سکیں آج کے نیوز پیلٹر میں بہت سے اہم اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے کا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ولی عبدالعزیز کو وزیر آزم مقرر کر دیا خادمی حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو گزرا کونسل کا سربراہ مقرر کیا ہے سعودی عرب میں پہلی وومن سائیکلنگ ریس چودہ اکتوبر سے سعودی عرب نے پہلی وومن سائیکلنگ ریس کا اعلان کر دیا یہ ریس روان سال چودہ اکتوبر کو ہوگی سعودی ارگنیزیشن کے ماتحیت لیڈیز کمیٹی کی چیئر پرسن شہزادی مشال بنت فیصل نے کہا کہ یہ اعلان کہ سعودی عرب میں خواتین کے درمیان سائیکلنگ کی پہلی ریس منقض ہونے چاہ رہی ہے ایسا تاریخی علم ہے جسے سالوں یاد رکھا جائے گا سائیکل کی سعودی ارگنیزیشن نے کہا کہ خواتین کے سائیکلنگ مقابلے سات مراحل میں ہوں گے مقابلے کا کل فاصلہ 625 کلومیٹر ہوگا یہ سعودی عرب کے سات مختلف علاقوں میں منقض کیا جائیں کہ وزارت بلدیات اور وزارت تجارت کی باربر شاپس کے لیے نئی شرائط سعودی وزارت بلدیات اور دہی عباد کری امور اور وزارت تجارت نے باربر شاپس کے حوالے سے 6 بنیادی شرائط کا اعلان کیا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارتوں نے کہا کہ باربر شاپس کے لیے ضروری ہے کہ نئے ریٹ نامے جگہ جگہ پر لگائے چاہیں اور کارٹ کے ذریعے پیمنٹ کو یقینی بنایا چاہے کسٹمر کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے وزارتوں کا کہنا ہے کہ باربر ڈسپوزل ریزل استعمال کریں اور ڈسپوزل ریزل استعمال کرنے کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس پابندی سے وہ باربر شاپ مستثنہ ہے جو خصوصی شیونگ کیٹر استعمال کرتی ہیں تولیہ کی بجائے میاری ٹیشو پیپر استعمال کیا چاہے شیونگ مشین کی صفائی کے لیے میڈی کیٹر سپری استعمال کیا چاہے زنگ سے محفوظ رہنے والی شیونگ مشین استعمال کیا چاہے اور جلدی امراض کے حوالے سے کوئی میڈیکل سرویس فراہم نہ کیا چاہے باربر شاپ میں کام کرنے والوں کو ہیلس سیڈیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ اس کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہے وزارت زیارت اور وزارت بلدیات نے انتباہ کیا کہ ضوابط کی خلاورزی پر کاروائی کی جائے گی شہری اور مقیم گہر ملکوں سے کہا گیا ہے کہ وگر کسی باربر شاپ میں ریٹ نامہ جو نرخ نامہ ہیں وہ عویضہ نہ دیکھیں اور آن لائن پیمنٹ کی سہولت نہ ہوں توشکائے درج کرائی چاہ سکتی ہے وارنر برادر اور اس کے علاوہ جو ہے ایس آر ایم جی عربی چینل الشرک ڈسکوری لانچ کریں گے میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کے بڑے ازارے وارنر برادر ڈسکوری اور مشرک وستا اور شمالی افریقہ میں سب سے بڑے میڈیا گروپ ایس آر ایم جی نے عربی زبان کا چینل الشرک ڈسکوری کھولنے کا اعلان کیا ہے عربی نیوز کے مطابق یہ چینل مشرک وستا اور شمالی افریقہ کے ناظرین کے لئے ہیں الشرک ڈسکوری ایس آر ایم جی میں تازہ ترین اضافہ ہے سعودی بینکوں کی کارکردگی کرونا وبا سے پہلے کی سطح پر پہنچ گئی کریڈٹ درجہ بندی کی عالمی جنسی سٹینڈرڈ اینڈ پورلز نے کہا کہ سعودی بینکوں کی مالیاتی کارکردگی کرونا وبا سے پہلے کی سطح پر آگئی ہے سال روان دو ہزار بائیس کے دران احساسوں میں آستن آمدنی دو فیصد تک متوقع ہیں جبکہ دو ہزار انیس کے دران دو اشاریہ ایک فیصد تھی اوقاز اخبار کے مطابق سٹینڈرڈ اینڈ پورلز نے توقع ظاہر کی ہے کہ سال روان کی دوسری ششماہی کے دران کریڈٹ شہرہ نمو چاری رہے گی اور دو ہزار بائیس کے دران پندرہ فیصد تک پہنچ رہے گی سٹینڈرڈ اینڈ پورلز ایجنسی کا گناہ ہے کہ اسے اب بھی اس بات کا پورا جقین ہے کہ منافع کے ریٹ میں اضافہ اور مارکیٹ میں فراوانی کی بدولت رہن ریپورٹ فولیو کی جو شرعہ نمو ہے اس کو قابو کریں گے جبکہ کمپنیوں کے کردہ سکیم کردہ کی شرعہ نمو بڑھانے کا بائیس بنے گی دس سال یا اسے زیادہ عمر کے سعودی بچوں کے پاسپورٹ کیلئے فنگر پرنٹ کو لازمی قرار دیا گیا سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ سعودی شہری اپنے دس سال یا اسے زیادہ عمر کے بچوں کے پاسپورٹ فنگر پرنٹ کے بغیر چاری کرا سکتے ہیں اور نہ تجدید کرا سکتے ہیں پاسپورٹ کے اجراء اور تجدید کے لئے فنگر پرنٹ ضروری ہیں سعودی خبرصہ انجنسی ایس پی کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کے اجراء یا تجدید کے لئے حوالے مدینہ جانے سے پہلے پیش کی بوکنگ ضروری ہے اور آن لائن اس کی سہولت موجود ہے گاڑی کے نیچے ویڈیو جو ہے وہ لڑکی کے کچھلے جانے کی اس کی حقیقت کیا ہے سعودی عرب میں سوچل میڈیا پر گاڑی کے نیچے لڑکی کے کچھلے جانے کی ویڈیو وائرل کی حقیقت سامنے آ گئی الہرے بینٹ کے مطابق حصیر پولیس نے بتایا حقیقت وہ نہیں جو ویڈیو کے ہیشٹریک میں ظاہر کی گئی ہیں بیان میں کہا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی سماجی عذاب کی خلافرزی میں ملوث تھے ویڈیو میں شناخت کے بعد دونوں کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی کی گئی تھی سوچل میڈیا پر بعض سارفین نے سماجی عذاب کی خلافرزی پر رد عمل کے ہیشٹریک جاری کیا جس کا عنوان ابھا میں لڑکی گاڑی کے نیچے کچھلی گئی تھی ان کا مقصد اس واقعے پر ناراضی کا اظہار کرنا تھا سوچل میڈیا پر ناراضی کے اظہار کے لیے ہیشٹریک کے ساتھ ویڈیو شیئر کی گئی تھی ابشر میں جمع کی جانے والی رقم واپس کیسے مل سکتی ہے ابشر کے انتظامیہ کے مطابق جوازات کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ غیر استعمال شدہ رقم کی واپسی آن لائن ہوگی ابشر نے کہا کہ اگر آن لائن واپسی ممکن نہیں ہو پا رہی تو ون ٹریپل نائن زیرو پر کال کر کے رقم واپسی کی درخواست کی جا سکتی ہے یہ بات ٹویٹر پر ایک سارف کے سوال کے جواب میں کہی گئی جس میں پوچھا گیا تھا کہ ابشر اکاؤنٹ میں ایسی رقم موجود ہے جسے استعمال نہیں کیا گیا اس رقم کی واپسی کیسے ممکن ہے سارف نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جس اکاؤنٹ سے رقم ٹرانسفر کی گئی تھی وہ بند ہو گیا ہے کیا رقم کسی دوسرے اکاؤنٹ میں واپس ہو سکتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ رقم کی واپسی اپشر کے ذریعے ہی ہوگی تاہم اگر یہ ممکن نہیں ہوا تو کال سینٹر سے رجوع کیا جا سکتا ہے امرات میں ملازمت کے لئے ڈیٹا میں ہیر پھیر پر بھاری جرمانوں کا اعلان یو اے میں ملازمت کے لئے ڈیٹا میں ہیر پھیر پر بھاری جرمانوں سے خبر دار کر دیا گیا خلیج ٹائم کے مطابق انسانی وسائل اور امرات کی وزارت نے نیجی کمپنیوں کو متنبع کیا ہے کہ امراتیوں کی فرضی ملازمت ظاہر کرنے پر بھی ملازم بیس ہزار درم چرمانہ کیا جائے گا جبکہ دو فیصد سالانہ کی ہمارتی شرحوں کی بنیادی پابندی نہ کرنے والوں کو چھ ہزار درم کا چرمانہ بھی مزید کیا جائے گا پاکستان میں روپے کی قدر میں جو ہے وہ بہتری ڈالر ہولڈ کرنے والوں کو نقصان کا خور پاکستان میں روپے کی قدر میں مزید بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے روان ہفتے کے آگاز سے ہی روپے کی گراوٹ کا سسلہ تھم گیا تھا اور بودھ کے دن کاروبار کے آگاز پر امریکی ڈالر دو روپے کی کمی کے بعد دو سو اکتیس روپے کی سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے موشی ماہرین روپے کی قدر میں کمی کی وجہ اس حاک ڈارک کے بطور وزیر خزانہ تقریر کو قرار دے رہے ہیں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وزارت نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روپے کی قدر کو بہتر رکھنے کے لیے سخت دکتماد نہ کیے تو آنے والے دنوں میں روپے کی قدر کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا فورس لیلس کے مطابق کاروباری ہفتے کے تیسرے دن بودھ کو کاروبار کے آگاز پر روپے کا دباؤ کم ہوتا دکھائی دیا انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے کی کمی رپورٹ ہوئی اور چند ہی لمحات میں روپے کی قدر میں دو روپے کی بہتری دیکھی گئی جس کے بعد ایک امریکی ڈالر دو سو اکتیس روپے چیانوے پیسے کی سطح پر آ گیا چیئرمن فوریکس اسوسییشن نے جہاں وہ انفو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بات بالکل دروس ہے کہ ان کا جو اصحاق دار ہیں اس کی واپسی کا اثر مارکیٹ میں دیکھا جا رہا ہے جن لوگوں نے ڈالر ہولڈ کیے ہوئے تھے انہیں اب نقصان کا خوف ہے اور گزشتہ تین دن میں ڈالر رکھنے والوں کو نقصان بھی ہوا ہے انہوں نے کہا ایک مرتبہ پھر مارکیٹ سے ڈالر کی قلت ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور ڈالر فروت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا اس صورتحال میں وزارت خزانہ سمیت دیگر ذمہ داران کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ ڈالر کی جو سطح ہے اس کو مستحق کھٹ سکتے ہیں امرات میں ریٹائر افراد کے لیے زبابت جاری متضار امرات جو ہیں انہوں نے پچھ پنس سال کے عمر پر ریٹائر ہونے والے قیر ملکوں کے لیے ریٹائر میں ٹکامہ جاری کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اس کا آغاز تین اکتوبہ دو ہزارت بائیس سے کیا چاہے گا اکامہ کے حوالے سے نیا جامع نظام بھی متعارف کروا دیا کیا ہے یہ تمہارا اب تک نیوز بلٹن نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجی کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ نہ خیال نہ کیے گا السلام علیکم